بلدیاتی انتخابات اور عوام پھر ہلکے کا بتائیں پھر ہلکے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ہلکا کہاں کھاں پھیلا ہوا ہے کون کون سا ایریا آپ کے ہلکے میں آتا ہے پہلے تو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نظر عباس ہے اور مجھے نظر چاچا کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں پورے کریچی میں اور میرا ہلکا جو ہے وہ یوسی نو کو رنگی نمبر ڈھائی یہ میرا ہلکا انتخاب ہے میں ایزے چیئرمین ہوں اور میری وائز چیئرمین شازیہ جنید ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی اور ہم آزاد پاکستان پینل کے امیدوار ہیں اور اس کی صدارت جو ہے وہ جناب محترم فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں یہ میرا مقتصر سے تعریف ہے جو آپ کا ہلکا ہے اس میں کون کون سا ایریا آپ نے ہے جیسے کہ کورنگی کا آپ کا ہلکا ہے تو کون کون سا ایریا آپ کے یوسی کے اندر میری یوسی کے اندر چار وارڈ ہیں این اٹھالیس سی اٹھالیس ای اٹھالیس ای اٹھالیس ایف ایان آباد اور پارک ٹاؤن یہ میری یوسی میں شامل ہیں یہ نئے ہلکے بندیوں کے حساب سے یہ ایریا میری یوسی میں آتا ہے اچھا آپ نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے فاروق ستار بھائی کیوں انتخاب کے جبکہ آپ آزاد پینل پہ ویسے بھی کھڑ ہو سکتے تھے اور جسے اس کے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں فاروق بھائی جو ہیں وہ بہالی ایم کیم بہالی تحریک سے کام کر رہے ہیں کہ ہم ساری جو ایم کیم کی دھڑیں وہ ایک ہو جائیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ہلکے کے اندر ایم کیم پی ایس پی اور تحریک لبیک جیسی ایک مضبوط جماعت ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کے بہوجود بھی آپ ایم کیم بہالی تحریک جانب فاروق ستار بھائی کی تحریک سے منشور لے کے یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے آپ انتخابات لڑے ہیں آزاد بھی لڑ سکتے ہیں ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ فاروق ستار صاحب کریچی کے اندر وہ مجاز رکھتے ہیں کہ جو مذہبی امانگی اور کریچی کے مسائل اور کریچی کے عوام کی بہتری کے لیے ایک اچھی سوچ اور ایک مصبت کردار رکھنے والی شخصیت ہے اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا فاروق ستار بھائی پاکستان لیول پہ پاکستان کے علاوہ کریچی ہیدر آباد سکھر اور دیگر علاقوں میں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ میری سوچ کے مطابق ہے میری سوچ اور ان کی سوچ ایک ہے کہ ہمارے جو یوسی لیول کے جو کام ہیں وہ ایم ایم پی کے کام نہیں ہے ان کا کام ہے فنڈ منظور کرانا ان کا کام ہے قانون منظور کرنا آئین میں دستور سازی کرنا یہ جو نیشے کا کام ہے گٹر سیوری سڑکیں یہ جو تمام اختیارات ہیں یہ یوسیس میں منتقل ہونی چاہیے یہ ڈی ایم سی اور کی ایم سی کے کام ہیں تو فاروق ستار صاحب کی بھی سوچ یہ ہے کہ جو ہمارا کریچی کا آنے والا میر ہے وہ ینگ ہو اور ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان مسائل سے واقفیت بھی رکھتا ہو دیکھا جائے تو فاروق بھائی نے پہلے بھی الیکشن میں سا لیا ہے جو ابھی یوسی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر جو آپ کا منشور ہے وہ کیا ہے جو عوام سب سے الگ ہو کہ پتہ چلے کہ نہیں یار ان کا جو منشور ہے نا وہ سب سے الگ ہے ہمیں ان کو ہی ووٹ دینا ہے اور فاروق بھائی ہر دل عزیز ہیں وہ تو ہر جو بندہ کوئی بندہ ہمیں شہر میں نظر نہیں آتا جو فاروق بھائی کا اگین ہو جو ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں یار بندہ تو نائس ہیں بس سیاسی تھوڑا سا وہ ہمارے وہ ہے کیا کہیں گے ہمارا منشور یہ ہے کہ ہمارے میرے یوسی کے اندر جو مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسائل پورے کریچی کے اندر ہے جیسے کچرہ ہے جیسے مین سیوریج کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں جگہ جگہ سے سیوریج لائن ڈیمیج ہیں جگہ جگہ پہ سیوریج کا پانی کھڑا ہے جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرا پانی کا مسئلہ ہے ہمارے علاقوں میں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت نے اگر ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی اور ہمارے یوسی سے دوسری یوسی کے لوگ بھی جو کھڑے ہوئے ہیں فاروق ستار بھائی کے امیت یافتہ آزاد پاکستان پینل کی طرف سے وہ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہم ان مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ ایک اور سوال ہے یہ اگر یہ بھی نہ پوچھنے گا بڑا عجیب سا لگے گا آمام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے حلقہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے حلقے پہ ایمکی ایم پی ایس پی پیپس پارٹی تیری کے لبے آپ کا پیپس پارٹی کیونکہ پیپس پارٹی کی دور حکومت ہے سن کے اندر کیسا تعلق ہے کتنا آپ کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں کیا آپ کے بات آگے تک سنی جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو یعنی کہ یہ بات بتا دوں کہ میں تنظیم ادازاری پاکستان کا فوکل پرسن بھی ہوں اور الحمدللہ تقریباً پچھلے تین سال سے سی ایم سید مراد علی شاہ صاحب اور بالخصوص سید ناصر حسین شاہ صاحب سے میں نے اپنے حلقہ کرنگی کے اندر بہت سارے کام ان کی خدمت میں پیش کیے اور انہوں نے انتہائی پہلی ترجیحات میں ہمارے ان کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے اور اپنے قوم کا اپنے ملت کا اپنے علاقوں کا جو مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ حال کریں گے ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی تفریق نہیں ہے الیکشن جیتنے کے بعد پہلی ترجیح کیا ہوگی کہ میں نے پہلا کام جو ہے اپنی قرنگی کے لیے اپنی یوسی کے لیے یہ کرنا ہے ہاں اس کے لیے میں نے اپنے ذہن میں ایک فارمولا بنایا جو میں فاروق ستار بھائی سے بھی انشاءاللہ آج شام چھے بجے جو میٹنگ ہے اس میں ڈسکس کروں گا کہ چہرہ نہیں سماج کو بدلو نوکر شاہی راج کو بدلو جو پہلے سب کچھ ہوتا رہا ہے ویسے نہیں ہو جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتحلی ایک فنڈ ملتا ہے اس فنڈ کے لیے میں اپنے چاروں وارڈ میں سے ایک ایک فرد لوں گا اور ان پر ایک بزرگ کو منتخب کروں گا ان پانچ آدمیوں کے میں ایک کمیٹی بناوں گا اور جو فنڈ مجھ تک آئے گا میں وہ فنڈ ان پانچ آدمیوں کو دے دوں گا ہم ایک طرف سے کام کرنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ اگر خدا نے ہمیں ساڑھے چار سال دیئے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علاقے کو ایک موڈل یوسی بنائیں گے انشاءاللہ اچھا اجیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق مذہبی حلقے سے بھی ہے جس کا نام آپ نے لئے تنظیم اعزاداری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور جو ظاہرے باتیں کہ اور مذہب کے بھی لوگ ہوں گے آپ کے ایڑ گرد آپ کے حلقے اندر ان سے تعلقات کیسے ہیں وہ آپ سے کتنا مطمئن ہیں الحمدللہ ہمارے قرنگی کے اندر سنی شیعہ دیوبندی اور عیسائی یعنی کہ ہر طرح کے مذہبی میں مینالکمہ مذہبی کا ممبر بھی ہوں اور الحمدللہ ہمارے یہاں یوسی نو کے اندر بہت بڑی کثیر تعداد جو ہے جس میں بتیس چرچیں ہیں صرف ایک یوسی نو کے اندر میں ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور میں نے ان میں سے افراد کو منتخب کی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے اچھا آپ کا تعلق اسی حلقے سے اور آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کو رسپونس کیسی ملیے لوگوں سے ملنا چھلنا کیسا رہا آپ کا الحمدللہ بہت اچھا رسپونس ہے اور یہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں چاہے متحدہ پاکستان یوسی میں کامیاب ہو یا پی ٹی آئی کامیاب ہو یا تحریر کے لبے کامیاب ہو یا پاکستان بیپرسپارٹی کامیاب ہو جو بھی یوسی کا چیئرمنہ ہے ہم اس کے ساتھ بہم مل کے کام کریں گے اختلاف برائے اختلافات کی روایات کو انشاءاللہ ختم کریں گے پہلی ترجیحات کیا ہے آپ کی کہ آپ نے اس پہ یہ فوکس رکھنا ہے جیسے کہ پانی بجلی گیس روڈ سیوریز پہلی ترجیح کیا ہے میری سب سے پہلی ترجیح جو ہے میرے علاقے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے جو میرے لوگ ہیں جو میرے میرے ساتھ رہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں جیسے وہ پانی کا انتظار کرتے ہیں ایسے میں بھی پانی کا انتظار کرتا ہوں تو میری پہلی ترجیحات میں یہ ہے کہ سیم صاحب سندھ جو ہیں وہ بھی میری بات سن رہے ہوں گے ظاہری بار ہے آپ کے توصل سے اور دیگر ادارے میں میری بات کو سن رہے ہوں گے میں ان سے دست بستہ ایک گزارش کروں گا کہ الیکشن کا انتظار نہ کریں براہ کرم میرے علاقے کے لوگوں کو پانی جو ہے وہ بہاں فرام کریں اچھا ہمارے جو چینل ہے وینس ایج جی وہ زیادہ تر جو تعلیم اور تربیت کو بہت فوکس دیتا ہے اگر میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا تو یہ ذاتی ہوگی تعلیم کا رجحان کیسا ہے آپ کے کورنگی کے اندر آپ کے یوسی میں آپ کیا کر سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے کورنگی ایک موڈل ٹاؤن ہے اور اس کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور بہت اچھے پڑے لکھے بچے موجود ہیں اور بہت اچھی تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کے والدین جہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں تک ان کو تعلیم دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلی منزل کے لیے انہیں خدا کی مدد کے بعد ایسا راستہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں تو لہٰذا عرباب اقتدار جو ہے اس سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے کورنگی کو خصیص طور پر توجہ دیں کالیجز ہیں بند پڑے میں ہیں ان کے اندر احتمام کریں کلاسس کا اسی طرح آئی ٹی کا انتظام کریں ہمارے کورنگی کے اندر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں خواہتین کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ابھی بھی ایک اسکول بنے کورنگی ڈائی نمبر پہ اسپیٹل الار بی ٹی کے ساتھ تو صرف اسکول بننا مسئلہ نہیں ہے اس کو چلانا بھی مسئلہ میرے علاقے کے لوگوں کو خصیص طور پر تعلیم کے میدان میں جو میرے علاقے کے بچیر بچی ہیں وہ بہت ماشاءاللہ ٹیلینٹڈ ہیں ان کو موقع فرام کرنا چاہیے اچھا اگر آپ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ جیتے ہیں گے ریزر صاحب اگر آپ جیتے ہیں اس کے بعد آپ اختیارات نہیں ملتے جس طرح پچھلے پچھلی بار سوہ کے چیئر پہ نو ناظمین کے الیکشن ہوئے ہیں اور انہوں نے جیتنے کے بعد وہ صرف جو تنگھا لینے لئے تو جاتے تھے معذرت کے ساتھ مگر جو ہے وہ جب بھی ان سے بولتے تھے کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے کہ اختیارات اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے جیت تو آپ جائیں گے انشاءاللہ اختیارات آپ کو نہیں بلیں تو آپ کیا کریں گے کوئی آپ نے کوئی ذہنہ بنائے کہ اختیارات نہیں ہوگا تو میں یہ کر دوں گا میں کوئی اکتاکہ عوام جو آپ کو سن رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں وہ فورا دن آپ کے لئے شاید نراز بھی لوگوں کو کر لیں نہیں بھائی مجھے تو نظر صاحب کوئی ووٹ دینا ہے میں نہیں جانتا کسی کو میرے بہت قریب ساتھیوں اور اماندار ہیں اور نظر صاحب بولیں میرے پاس تو قیارت نہیں ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر فرد بھائید ہیں فیصل رضا عبدی صاحب جنہوں نے سینیٹر سے استیفہ دیا اگر اختدار کی کوئی جنگ ہوئی اور میں اپنے لوگوں تک ان کی سہولیات ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا تو میں اپنے سیٹ سے ریزین کر دوں گا اور اگر ایک اور آپ سے سوال ہے کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہمیں حلقے کے اندر کام کرنے کے لئے اپنے علاقے کے اندر کام کرنے کے لئے ہمیں زیادہ زیادہ جو ہے امان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کیا گورمیٹ سے کہیں گے کہ کم از کم بیوسی کی سطح پر جو چیرمین نے ان کو بھاری رقم دی جائے تاکہ وہ کام کر سکیں اپنے ارئیے میں دیکھیں یعنی کہ ابھی تک جو ابھی تک یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں آگے کی تو پتہ نہیں وہ اللہ علم بلغیب خدا جانتا ہے مگر ابھی تک بلدیات کے حوالے سے جو کام بھی بلدیات کے منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب تک پہنچایا گیا وہ الحمدللہ مکمل ہونے کے بہت زیادہ کام اس میں ہوئے جیسے کہ ہمارے صاحب کا ڈی سی کرنگی رہے ہیں شریار محمد صاحب انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کی سٹیڈیم ہے جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کو بحالی میں ان کا بہت اہم ترین کردار ہے وہ ایک دل پاور رکھنے والی شخصیت ہے اور کسی کی پریشر میں آنے والی شخصیت ہے بلکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ایماندار اور ایک مخلص اور ترجیحات کی بنیاد پر کام کرنے والی شخصیت ہے ہمیں ایسے شخصیت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں ایسی شخصیت کی اشت ضرورت بھی پڑے گی سمپل انداز میں یہ آپ اپنے ہلکے کے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ ہم پیپس پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے ہم ایمکیم کے ساتھ بھی چلیں گے اور ہم اپنا فاروق بھائی کے ساتھ تو لیڈی ہیں یہ آپ کے نظر ہے فاروق بھائی تو ہمارے سربراہ ہیں اور اگر وہ ہمیں یعنی کہ یہ کہیں گے کہ آپ ریزین کر دیں ہم ریزین کر دیں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ فائٹ کریں ہم انشاءاللہ ان کے کہنے پر کھڑے رہیں گے اس لیے کہ جنگل کا ایک ہی شیر بہت اچھا ہوتا ہے سب جنگل کے بادشاہ نہیں ہوتے تو ہمارا شیر دل لیڈر جو ہے جس کی قیادت میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں وہ فاروق ستار بھائی ہیں اچھا جنرل ایک کانسلر کی ایک سیٹ ہے آپ کے پاس جی جی اس میں کون لڑ رہا ہے ان کی ایج وغیرہ کو ان کے بارے میں کوئی بتائیں گے آپ جنرل کانسلر اور لیڈیز کانسلر اور اختیاراتی کانسلر جو ہیں دونوں وہ ہم اپنے بہت نیچے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو نیچے لیول کا کہتے ہیں حالانکہ نیچے اور اوپر لیول کا کوئی شخصید نہیں ہوتی ہر انسان کو خدا نے ایک جیسی صلاحیتوں سے تو پیدا نہیں کیا مگر ایک جیسا ہی پیدا کیا سب انسان برابر ہیں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو تو وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کی جو ایج ہے وہ پچیس اور چھبیس سال کے درمیان یہ نوجوان بچے ہیں آپ نے جہاں تک نیچے لیول کی بات کیے میں آپ سے ارز کروں گا کہ لینڈی کورنگی میں جو ہے وہ امیر لوگ زیادہ نہیں رہتے آپ کو بتا ہے کہ درمیانے طبقے کے لوگ رہتے ہیں آپ کا تعلق کس سے کھاتے پتے گھرانے سے غریب گھرانے سے آپ کا بچپنا کیسا گزرا کیا آپ لوگوں سے ملتے چھتے ہیں یا بس وہ جیسے کہ آج کل کا روزان چل رہے گے جو پڑا لکھا بچہ ہوتا ہے وہ امی جس کو بچہ کہتے ہیں وہ صبح جاتا ہے کام پہ اور شام میں گھر پہ آتا ہے وہ گھر پہ گھر پہ رہتا سوتا ہے پھر صبح چل جاتا ہے یا لوگوں میں بلتے چھلتے رہے ہیں یا آپ بلکل الگ سلگ رہے ہیں اور جس طرح ہوتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا میں یہاں کا بس لیڈر ہوں میں لیڈر نہیں ہوں میرے علاقے کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب مجھ سے معتبر ہیں اور میں ایک میڈل کلاس سے بھی نیچے طبقے سے میرا تعلق ہے اور میں سلف میڈ آدمی ہوں میرا پریس سے تعلق ہے پرنڈنگ پریس سے اور ہم پاکستان کے سولہ اداروں کے پبلیشر ہیں جس میں امن جسارہ ایویننگ مشریک امروز ڈیلی سپیشل مارننگ سپیشل روزنا مادیفہ ہم اس کے سب کے پبلیشر ہیں تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یعنی کہ جو لوگ ہیں میرے وہ میرے بھائی ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ہی ایک ٹین والی چادروں میں زندگی بسر کرنا شروع کی اور خدا کی مدد سے اور اس کی نصرت سے زندگی کی تمام چیزیں مجھے خدا نے عطا کی میں ان کے مسائل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتا ہوں نہ کل بھی میں ان سے جدہ تھا نہ میں آج جدہ ہوں نہ انشاءاللہ آئندہ جدہ ہوں گا اچھا لوگوں کا ذہن ایسا ہے جیسے لوگ مجھے بھی دیکھتے ہیں تو لوگ بلتے ہیں یار آپ کیا کرتے ہیں میں بلتا ہوں یار میں ٹیلی ویزن میں رپورٹر ہوں تو لوگ بلتے ہیں یار ماشاءاللہ یار پڑی زبرتہ سیلری ہوگی آپ کو بھی لوگ دیکھتے ہوں گے آپ اتنی سارے اخباروں کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور اس میں کام کر چکے ہیں آپ آپ تو اچھا خاصا کام آتے تھے اور آپ کے ایک اچھی لائن تھی اور آپ جس طرح صحافی تو سب کو جانتے ہیں اس کے بوجود ہے آپ نے سیلیکٹ کے کہ میں سیاست میں آؤں اور یو سی ایک کا الیکشن لڑوں آپ کے کیوں ہاں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پرینڈ میڈیا کے لوگ ہیں یا الیکٹرونکس میڈیا کے جو ہمارے ورکر ہیں ان کی حالت دیکھیں آپ میرا اگر بس چلے تو میں اپنے ایک ایک صحافی اور صحافت سے وابستہ جو افراد ہیں جو پسی پردہ رہے کے بہت سارے لوگوں کی چیروں کو روح شناس کراتے ہیں اور وہ پبلک میں بڑے فیمس ہو جاتے ہیں جن کو پھر دوبارہ ملنے کے لئے بڑے بڑے ٹائم آہ لینا درکار ہوتا ہے تو یہ پسی پردہ رہنے والے کیمرامین ہیں آہ دوسرے بہت سارا ٹیکنیکل سٹاف ہے آہ ایڈیٹر ہیں چیف ایڈیٹر ہیں آنرز ہیں وہ پسی پردہ رہے کے لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں ہم سب لوگوں کو متعرف کروانے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور پھر ہم بے ناموں بے نشان رہ جاتے ہیں میں عرباب اقتدار اور ان لوگوں سے جو ہمارے لوگوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک پلیڈ فارم پہ جس کے آہ پلیڈ فارم پہ انیس صاحب ہیں ان کے توصل سے آہ اسلامباد کے اندر ابھی تین چار دن کے بعد ایک کانفرنس ہے اس میں اپنے صحافی برادریوں کے لئے ہم انشاءاللہ ٹون پلاننگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ ہماری خوشیہ کاوش ہے جی سر جیسے کہ میں نے جب میں نے آپ کو بلایا تو آہ اس وقت بارش ہو رہی تھی یعنی کہ دو دن سے کراسی میں بارش ہو رہی ہے آپ یہاں پہ تشریف لے کے آہے وہ بھی کورنگی سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سفر جو کورنگی سے یہاں تک کار واسنے میں ندی بھی پڑھی ہو گی اور بارش ابھی بھی ہو رہی تھی کیسا رہا اور میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے سترہ سے اٹھارہ یو سی چہرمین امیدوار جوے کارانچی کے مختلف ایڈیوزوں سے رابطہ کیا ان میں سے آدھے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پوری راج جاگے رہے اپنے ایڈیو میں کام کر رہے تھے سو رہے اور آدھے لوگ کہیں یار بارش کیسی ہو رہی ہے کیسے آئیں گے ہم اور یہ کورنگی سے آئیں جو ہمارے لئے یعنی کہ جو میڈیا کے لئے جو آپ کے آواز آپ تک پہنچانے کے لئے آ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ بتائیں گے تھوڑا مختصر کیسے آئے کیسا راستہ سا کتنی مشکلات ہوئی آپ کو یہاں تک سٹوڈیو میں پہنچ راستہ کیسا بھی ہو اس کو تیہ کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کے لئے تو اگر آج ہم بارش کا بہانہ کر کے اور آپ تک نہیں آئیں گے تو پھر تو میرے خیال میں کل ہم بننے کے بعد بالکل بھی نہیں آئیں گے تو لہٰذا جو مشکلوں میں ساتھ نہ ہو وہ آسانیوں میں کہاں نظر آتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جیسے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے اسی طرح آپ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی چاہے بارش ہو توفان ہو کچھ بھی ہو میں اپنے علاقے کے لئے کام کروں گا اور ابھی بھی میں آپ کو یہاں پہ جاتے جاتے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ڈھائی نمبر قرنگی میں ہم نے ایک سردخانہ بنایا ہے چھے باڑی رکھنے کا بلا تفریق و رنگ و نسل اس میں کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے چاہے کرسچن بھی ہو ہندو بھی ہو وہ اپنی میت رکھنا چاہے تو وہ اپنے مذہب اور اس کے مطابق اسمات ادا کرے اور وہاں غسل کفن کرے اور اپنی میت کو لے جائے جو مناسب ایک چارجز ہیں وہ ادا کر سکتا ہو تو کر دے نہ کر سکتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ہم نے فریق کفن کا بھی انتظام کیا میرے پاس الحمدللہ بہت ساری ویلفیر ہیں جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں ہم باری شاندی طوفان میں گھبرانے والے نہیں ہیں اچھا سر ایک سوال ہے آپ کا ہم سے منتعلق سوال ہے یہ بینس ایجڈی جو ہے وہ خاص طور پر جو اپنا چیرمنٹ یو سی چیرمنٹ کو یہاں پر لے کے آ رہے ہیں اور ان سے سوال جواب کر رہے ہیں اور ان کا منشور لوگوں تک پہچا رہے ہیں کچھ دو جملے ایجڈی ٹیلیویزن کے لئے آپ کہیں گے میں وینس کے لئے یہ کہوں گا کہ صحافت اصل میں نام ہے حقیقت کا بیان کرنے کا اور مشکلات جو لوگوں کو ہیں وہ لوگوں کو ان کا آئینہ دکھانے کا میں وینس کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کورنگی سے مجھے بلایا جبکہ کورنگی کے بارے میں لوگوں ہی رہے ہیں کہ بہت چیپ علاقہ ایسا نہیں ہیں کورنگی کے اندر کروڑ پتیر عرب پتیر لوگ موجود ہیں وینس ٹی وی کے جو ورکر ہیں وہ انتہائی میرے خیال میں بہت مہنتی ہیں جساں دوسرے چینل کے لوگ بھی مہنتی ہیں مگر آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ اکثر آپ بارش کے اندر پچھلے سال بھی جب وہ نالے وغیرہ بھر گئے تھے تو روڑ وغیرہ بھر گئے تھے تو آپ روڑ پہ کیمرہ لے کے کھڑے تھے گھٹنے گھٹنے پانی تھا جو صحافت ہے یہ بہت مشکل کام ہے صحافت انبیاء کا ورثہ ہے اور چینل کا یہ کام ہے کہ اس خبروں کو حقیقت جتنی زیادہ سے زیادہ حقیقت آپ دکھانا چاہیں گے اتنا ہی آپ کے لئے جزا و خیر ہوگی اور وینس کو خدا کامیابی و کامرانی عطا کرے اور ان کو بلندیوں کی پرواد عطا کرے اور جو ان کے ورکر ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے وزو مان میں رکھے اس لئے کہ آج بڑا مشکل دور ہے جیسے ہمارے ابھی دوست ہیں جی ٹی وی کے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا میری عرباب اقتدار سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارے صحافی برادری کے الیکٹرونکس میڈیا پرنٹ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے لئے کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو حکومتی سطح پہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی ہیلپ کی جائے جس سے ان کے بچے دربدر نہ ہوں اور ان کی فیملی یہ میں آپ کے چینل سے عرباب اقتدار اور دنیا کے تمام افراد تک یہ پیغام پوچھانا چاہوں گا اچھا سر اس وقت آپ کو پورا پاکستان پورا کراچی خاص طور پر آپ کا حلقہ بھی آپ کو لازمی دیکھے گا کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے آپ کو ووڈ بھی دے گا کچھ الفاظ کچھ میسیج دینا چاہیں گے اپنے حلقے کو میں اپنے حلقے کے لوگوں کو اور پورے کراچی کے لوگوں کو جہاں جہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں پورے سندھ کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ووڈ جو ہے وہ دراصل ایک بیعت ہے اور ووڈ جو ہے وہ انسان کے ضمیل کی آواز ہے آپ جس کو بہتر سمجھیں اور کارکردگی میں جس کو آپ نے عظمائی ہو جس کو دیکھا ہو جس کے کردار سے جس کی گفتار سے جس کے چلن سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہوں اس کو ووڈ دیں اور اچھی سیلیکشن کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ سوچ نہ ہوں کہ کاش ہم کسی اور کو ووڈ دیتے وہ ہمارے مسائل کو حل کرتا آج آپ کے پاس وقت ہے کل آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ساڑھے چار سال کے لیے آج آپ بہتر سے بہتر کینیڈیٹ کو منتخب کریں میں یوسی نو سے نظر چاچا اور میری وائس چیئرمین ہیں شازیہ جنید ایڈوکیٹ ہمیں ووڈ دے کر آپ کامیاب کریں آزاد پاکستان پینل سے میں الیکشن لڑا رہا ہوں اور ہم فاروق ستار بھائی کے ہمیتی آفتہ ہیں آپ ہماری مدد کریں خدا آپ کی اور ہم سب کی مدد فرمائے گا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا بہت شکریہ سارا آپ دشریف لے کے آئے جی ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے مختصر سا انٹرویو اور یہ مختصر سا ٹائم ختم ہوا ہے اور امید ہے کہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہم بلدیاتی انتخابات اور نئے جو چیئرمین امید دوار ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے اور آپ کے سامنے اسی سٹ پر بڑھائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا منشور ہے اپنا آپ بہت خیار رکھئے گا سر فراز علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ